قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام آج ایک پورا رکو انشاءاللہ ہم تلاوت کریں گے اور یہ رکو ہے سورہ سبا بائیس میں پارے میں رکو نمبر تین اور یہ اس کے جو پچھلے دو رکو گزرے ہیں وہ حضرت سلمان علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام اللہ کے جو نبی ہیں پیغمبر اور رسول ہیں ان کے حوالے سے جو ان کا کردار تھا اللہ کی ذات پہ توقل تھا اور دوسرا ایک کردار جو ہے وہ گزرا ہے قوم سبا کا اور ان دونوں کی اوپر جو رکو تھے وہ اہل مکہ کے سامنے بنیادی طور پر اللہ نے دو کردار رکھنے تھے کہ اہل مکہ میرا حبیب اب آ گیا ہے اب تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں یا تو سلمانی اور دعودی جو کردار ہے اس کی غلامی میں آجو یا پھر جو سبائی کردار ہے قوم سبا کا وہ بادشاہت والا اور تکبر غرور والا اللہ کو چھوڑنے والا وہ اپنا لو یہ دو رکو پہلے اس موضوع پہ گزریں اب جونکہ صورت مکی ہے اور مکی صورتوں میں پہلے دن سے ہم پڑتے آئے ہیں تین موضوع ہر مکی صورت کی شئے سرخیاں ہوتی ہیں ہیڈنگ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اس بات اور شرک کا رد کرنا یہ ایک ہی بات ہے اس بات توحید اور رد شرک اور دوسرا بڑا موضوع ہے آقے دو جہان علیہ السلام کی بالخصوص رسالت اور تمام سلسلے انبیاء کے جو رسول اور انبیاء ہیں ان کی رسالت کو ثابت کرنا اور تیسری بات ہے کہ مرنے کے بعد کی بھی کوئی زندگی ہے جس کو آخرت کہتے ہیں آج اس نے اتفاق کی ہے کہ یہ پورے کا پورا رکو یہ ان تین موضوعات کے اوپر مشتمل ہے شرک کو رد کیا گیا ہے اللہ کے جو نبی ہیں آقے دو جہان علیہ السلام ختم المرسلین آپ کی جو رسالت ہے اس کی وضاعت کی گئی ہے اور مرنے کے بعد جو دوبارہ زندگی ہے اس حوالے سے یہ تین موٹی موٹی باتیں آج کی ہمارے پورے رکو کے اندر ہیں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ نے ڈیو ٹائم میں اس چیز کو ختم کر دیں مکمل کر دیں اور آج کی جو رکو ہے ان میں کل کا لفظ آپ بار بار دیکھیں گے اے حبیب مکرم تم فرماؤ تم ان کو فرما دو ذرا پوچھو معبوب ان سے کہ مسئلہ کیا ہے تمہیں باتیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی ایک بات نوٹ کر لیں کہ جو مشرقین مکہ تھے وہ ان کے شرک کی ایک صورت یہ بھی تھی وہ بطوں کی پوجہ اس لیے بھی کرتے تھے کہ یہ قیامت والے دن ہماری سفارش کریں گے اور فرشتے چونکہ اللہ کے حکم کو لے کر انبیاء پہ آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو آج کی پہلی جو آیات ہیں ان میں یہ دو موقف ان کے رد کیے گئے ہیں کہ تم بطوں کو اللہ کے ہاں سفارشی سمجھتے ہو وہاں اللہ کے ہاں سفارش کی اجازت صرف اس کو ملے گی جس کو اللہ دے گا ورنہ تو مو کھل ہی نہیں سکے گا کسی کا اللہ کی بارگاہ میں اور جن کا دنیا میں مو نہیں کھلا ہوا وہ مرنے کے بعد اپنا مو کیا کھول سکیں گے اور فرشتے تم اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہو تو اللہ اپنے اقتدار میں کسی کو اس نے ساجہ بنایا ہی نہیں ہے وہ اس بات کا موتاج نہیں ہے کہ فرشتے سورج مشرق سے مغرب کو لائیں وہ اس بات کا موتاج نہیں ہے کہ چاند جو ہے وہ رات کو جب تلو ہو اور صبح پھر سورج ایک نیا تلو ہو جائے اللہ ان تمام کاموں میں کسی کا موتاج نہیں ہے جو سفارشی ہیں ان کو تو قیامت والے دن اپنی پڑھی ہوگی لہذا یہ پہلی آیاتیں مبارکہ میں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلِدْءُ اللَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّا کُل آپ فرمائیے اُدْءُ اے مشرقو پکارو ہم نے ملا کر پڑا تو اس کو پڑا ہے قُلِدْءُ آپ فرمائیے پکارو اللَّذِينَ ان کو زَعَمْتُمْ جن کو تم گمان کرتے ہو مِنْ دُونِ اللَّا اللَّه کے علاوہ جن کو تم اللہ کے علاوہ اپنا معبود سمجھتے ہو ان کو پکارو لَا يَمْلِكُونَ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ لَا يَمْلِكُونَ ان کا حال تو یہ ہے کہ لَا يَمْلِكُونَ یہ مالک نہیں ہے مِسْكَالَ ذَرَّةٍ ذرَّا برابر بھی فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں وَلَا فِي الْأَرْضِ اور نہ ہی زمین میں یہ زمین و آسمان میں ایک ذرے کے مالک بھی نہیں ہے جن کو تم اللہ کے علاوہ اپنا معبود سمجھتے ہو یہ جو ان کے بُتھِ لَاتْ مَنَا تَحُبُل اور باقی جو ان کا تصور تھا شرک والا وَمَا لَهُمْ فِي هِمَا مِنْ شِرْكُ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مَاظِ اللَّا مَوْتَاجُو کہ جی زمین و آسمان کا نظام ان کی وجہ سے چل رہا ہے جن کو تم اپنا کارسات سمجھتے ہو وَمَا لَهُمْ وَاوْ کَمَانَا اور مَا نَحِينَ لَهُمْ ان کا فِي هِمَا ان دونوں میں یعنی زمین و آسمان کے پورے نظام میں نہیں ہے ان کا مِنْ شِرْكٍ کچھ حصہ زمین و آسمان میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے وَمَا لَهُ مِنْ هُمْ مِنْ زَهِيرُ وَاوْ کَمَانَا اور مَا نَحِينَ لَهُ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں ہے مِنْ هُمْ ان میں سے مِنْ زَهِيرُ کوئی مددگار ظاہر بھی اس کے لیے کہتے ہیں کمر کو تو کمر بھی انسان کی مددگار ہوتی ہے بڑا بڑا بوجھ انسان اپنی کمر کے اوپر لاد دیتا ہے وَمَا لَهُ مِنْ هُمْ مِنْ زَهِيرُ اللہ تعالیٰ کا ان میں سے کوئی بھی مددگار نہیں ہے مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے پھر ان کا عقیدہ یہ تھا دنیا میں بوتوں کی پوجہ اس لیے تھی کہ یہ قیامت والے دن ہماری شفاعت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی رد کر دیا لیکن مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کچھ چیزیں اللہ کے حضور شفاعت کریں گی تو اس کی یہاں پر جو ہے وہ بات ذکر کر دی گئی ہے وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ عَذِنَا لَهُ وَاو کا معنی اور لَا تَنْفَعُ نفع نہیں دے گی اَشْشَفَاعَةُ سفارش اور شفاعت عِنْدَهُ عِنْدَا کمانا پاس یا نزدیک اُس کے یعنی اللہ کے ہاں اور اللہ کے نزدیک سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی کسی کی بھی اِلَّا لِمَنْ عَذِنَا لَهُ یہ مسلمانوں کا عقیدہ شفاعت ہے اِلَّا ہاں مگر لِمَنْ اُس کو اجازت ہوگی لِمَنْ عَذِنَا لَهُ جس کو اللہ خود کیا دے دے اِذن دے دے جس کو اللہ خود اجازت دے دے اور ہمارے ہاں کون کون شفی ہے صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ قرآن مجید قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا پھر کچھ عادیث ایسی ہیں کہ جو صورتوں کے اوپر بھی دلالت کرتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک قرآن کی صورت ہے جس کی تیس آیات ہیں یہ اپنے مرنے والے کی قیامت والے دن سفارش کرے گی اور وہ ہے صورت الملک ٹوئنٹی نائن پارہ کی پہلی صورت تبارک اللہ زیبی یادہ الملک نبی پاک علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے آپ کی شفاعت دو قسم کی ہوگی ایک شفاعت عزمہ جو مسلمانوں کے لئے خاص ہے اور ایک شفاعت صغرہ جو ساری انسانیت کے لئے خاص ہے یہ اب تفصیلاً موضوع ہے لیکن حضور کی شفاعت سے کافروں کو بھی فائدہ ہوگی اور وہ کون سی شفاعت ہے شفاعت صغرہ چھوٹی شفاعت اور وہ کیا ہے قیامت میں معاشر کے دن اللہ کے حضور سب سے مشکل بات یہ ہوگی کہ لوگ انتظار کے اندر ہوں گے وہ جو انتظار ہوگا کہ حساب کتاب کھلے اور شروع ہو کیونکہ بندہ ایک دفعہ کہتا ہے پریشان ہو کہ یار میں خود ماذا اللہ میں مری جاؤں تو بہتر ہے میری جان تو چھوٹے وہ جو رب کے حضور سختی والا معاملہ ہوگا وہاں مسلمان کفار ہر چیز انتظار کر رہی ہوگی کہ حساب کتاب کھلے اب وہاں پر جو حساب کتاب کھولنے کی اجازت دیں گے وہ نبی پاک علیہ السلام دیں گے یہ ہے شفاعت صغرہ اب حساب کتاب شروع ہو جائے گی اب اس کے بعد گناہگار مسلمانوں کی جو حضور شفاعت کریں گے خاص طور پر وہ بڑی طویل حدیثیں مبارکہ ہے سعی بخاری اور مسلم کی آپ سعیدے میں سر رکھیں گے پھر اللہ فرمائے گا محبوب آپ اپنا سر اٹھائیے ارفارا سکا سر اٹھائیے آپ مانگیے میں آپ کو دوں گا آپ اللہ سے اپنی امت کی بخشش کی دعا کریں گے اللہ بخش دے گا پھر اسی طرح معاملہ ہوگا پھر اسی طرح معاملہ ہوگا حتیٰ کہ جس کے دل کے اندر رائی برابر بھی ایمان ہوگا جس نے ایک دفعہ بھی پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے حبیب اس کی سفارش کریں گے اور اللہ اس کی بخش فرما دے گا یہ ہے شفاعتِ ازما تو قرآن شفی ہے نبی پاک علیہ السلام شفی ہیں ایک حدیث ہے حضرت عثمانِ غنی کی شفاعت سے ستر ازار لوگ جن پر جہنم لازم ہو چکی ہوگی اللہ ان کی شفاعت سے ان کو جنت میں داخل کر دے گا اچھا جو حفظِ قرآن ہے عالم ہے وہ شفاعت کرے گا خانہ کعبہ شفاعت کرے گا حجرِ اسود شفاعت کرے گا رکنِ یمانی شفاعت کرے گا ہر وہ چیز جو اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ رکھتی ہے وہ شفاعت کرے گی تو یہ ہے اِلَّا لِمَنْ آزِنَ لَهُ اہلِ سُنَّتْ وَلْجَمَاتْ وَجَمَاعتْ نہیں ہے اِلَّا لِمَنْ آزِنَ اللَّا کوئی شفاعت نفع نہیں دے گی کوئی سفارش نفع نہیں دے گی اِلَّا لِمَنْ آزِنَ اللَّا مگر جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس کو اجازت دے دے حتی یہ اگلا معاملہ جو ہے یہ سمجھنے والا ہے ان کا اہلِ مکہ کا عقیدہ تھا کہ جو بت ہیں یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ فرما رہا ہے اے اللہ کے بندوں وہاں تو سفارشیوں کو آپ نہیں پڑی ہوگی تم فرشتوں کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ ہمارے شفی ہیں وہاں تو فرشتوں کو بھی ایسا ہوش نہیں ہوگا رب کی جلالت اور رب کا معاملہ اتنا بڑا ہوگا اس آیت میں مثال دی گئی ہے کہ شفی جو ہوں گے تمہارے جیسے تم کہتے ہو وہ تو ہیں ہی باطل لیکن جو صحیح شفی ہیں قیامت والے دن وہ بھی اپنی پریشانی میں ہوں گے یہاں ایک اور حدیث ذہن میں رکھ لیں تاکہ پریشانی نہ ہو کہ ایک بڑی طویل حدیث ہے صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی کہ تمام لوگ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کیا فرمائیں گے ازہبو علیہ غیری میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ حضرت نو علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے ایک ہی جملہ ہوگا ازہبو علیہ غیری تمام انبیاء سے ہوتے ہوتے جب حضرت آئیں گے تو آپ ساری انسانیت کو فرمائیں گے ہاں آنا لہا میں تمہارے اس مشکل میں تمہارے کام آنے کے لیے تیار ہوں تو وہاں تو شفی بھی اپنی پریشانی میں ہوں گے تو اللہ فرما رہا ہے تمہارے بدھ کیسے سفارش کریں گے وہ جو شفی ہوں گے وہ اتنی پریشانی میں ہوں گے خود کہ اللہ کا جلال اور وہ جو ایک کیفیت ہوگی یہ اپنے معاملے میں ہوں گے ان کو جب ہوش بھی نہیں ہوگا تو تھوڑی دیر بعد یہ پوچھیں گے اللہ نے حکم کیا فرمایا ہے اب ہمارے لیے حکم کیا ہے تو وہاں پر خود ہی اللہ کی قدرت سے ان کو جواب دے دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ برحق ہے اور اللہ نے جو فرمایا ہے وہ ٹھیک ہے اور تمہیں شفاعت کا اذن دے دیا گیا ہے یہ ہے برحق شفاعت والے لوگ اور اہل مکہ کی شفاعت کا انکار ہے حتی یہاں تک کہ اذا فضعہ جب دور کر دی جائے گی یا دور کر دی جاتی ہے ان کے دلوں سے گبراہٹ ان کے دلوں سے جب گبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو کالو وہ کہتے ہیں ماذا کالا ربکم تمہارے رب نے فرمایا کیا ہے تو کالو الحق وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے حق فرمایا ہے وہوالعلی القبیر اور وہ بڑا ہی شان والا اور وہ سب سے بڑا ہے اب کچھ سوال ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب مکرم کی زبان سے اہل مکہ سے کروائے ہیں مابوب ان سے تھوڑی تھوڑی باتیں پوچھو تمہیں رزق کون دیتا ہے تمہارا خالق کون ہے تمہارا مالک کون ہے یہ کون بادل لاتا ہے جو تمہارے اوپر بارشیں برساتے ہیں یہ تمہاری زمین کو ذرخیض کون کرتا ہے مابوب ان کو اس کا جواب نہیں آئے گا آپ خود ہی فرما دیں کہ یہ سارا کچھ کرنے والا کون ہے اللہ کی زیادہ سوال بھی اور جواب بھی سمجھانے کا انداز ہے کل من یرزقوکم من السماوات والارد کل آپ فرمائیے اے حبیب مکرم آپ فرمائیے من یرزقوکم کون تمہیں رزق دیتا ہے من السماوات والارد زمینوں آسمان میں کون ہے تمہارا رازق کل اللہ مابوب خود ہی ان کو آپ فرما دیجئے اللہ وہ کون ہے وہ اللہ کی زیادہ ہے پھر ہم جب عموماً بات کر رہے ہوتی ہیں ایک دوسرے سے تو اس میرے جملہ سمجھ کے آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی بندہ کسی کو بات سمجھا رہا ہو اور وہ سمجھ نہ رہا ہو تو بندہ یہی کہتا ہے یا تو میں ٹھیک ہوں یا پھر آپ غلط ہیں یا آپ غلط ہیں اور میں ٹھیک ہوں بات سمجھ نہیں آ رہی یہی انداز قرآن کا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں میں ایک ہوں میرے علاوہ کوئی تمہارا خالق مالک نہیں ہے میرا حبیب حق برحق ہے مرنے کے بعد تمہیں اٹھنا ہے اے اہل مکہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی معبوب انہیں فرماؤ کہ یا تو پھر تم ٹھیک ہو اور ہم غلط ہیں یا ہم غلط ہیں اور ماذا اللہ اور تم ٹھیک ہو لیکن اس کا فیصلہ تو قیامت والے دن ہوگا دلائل اور اکل یہ کہہ رہی ہے کہ تم جھوٹے ہو اور ہم سچی ہیں وَإِنَّا أَوْئِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَنْ اَوْفِي دَلَالِ مُبِينَ واو کمان ہے اور اِنَّا ہم بے شک ہم اَوْئِيَّاكُمْ یا تم ہم یا تم دونوں میں سے کوئی ایک لَعَلَىٰ هُدَنْ بِلَا شُبَا حِدَایتِ کے اوپر ہے اَوْفِي دَلَالِ مُبِينَ اور دوسرا یقیناً کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ہے اچھا یہ فیصلہ کاب ہوگا جب اکل تو کہہ رہی ہے اور آسمانی کتابیں بھی کہہ رہی ہیں کہ مسلمان سچے ہیں لیکن تم نہیں مانتے ہو تو پھر فیصلہ قیامت والے دن ہو جائے گا قُلْ لَا تُسْعَلُونَ أَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْعَلُ أَمَّا تَعْمَلُونَ قُلْ اے حبیب فرمائیے لَا تُسْعَلُونَ تم سے سوال نہیں ہوگا تم سے باز پرس نہیں ہوگی امَّا ان کا معنی سے ما کا معنی جو اس کے متعلق جو اجرمنا یہ جو فیل ہے یہ اردو میں بھی ہم ایک لفظ بولتے ہیں اجرمنا جرم تم سے سوال نہیں ہوگا امَّا اجرمنا جو ہم نے جرم کیے ہیں وَلَا نُسْعَلُو اور ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا امَّا تَعْمَلُونَ جو تم کرتے ہو ہم اپنے ذمہ دار ہیں تم اپنے ذمہ دار ہیں مابوب آپ پھر فرمائیے قُل یَجْمَعُو جمع فرمائے گا بَيْنَنَا رَبُّنَا ہمارا رَبْ ہمیں اور سُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَا بِالْحَقْ ہمیں اور تمہیں رَبْ جمع فرمائے گا سُمَّ يَفْتَحُ پھر وہ فیصلہ فرما دے گا بَيْنَنَا ہمارے درمیان بِالْحَقْ انصاف کے ساتھ ہمیں تو اللہ سے انصاف کی پوری امید ہے اے مشرقین تم اپنا معاملہ دیکھ لو وَهُوَ الْفَتَّحُ الْعَلِيمُ اور اللہ ہی ہے الْفَتَّحُ جو فیصلہ فرمانے والا ہے الْعَلِيمُ جو سب کچھ جاننے والا ہے یہ جو چھوٹا سا یہ آیت کا ٹکڑا ہے وَهُوَ الْفَتَّحُ الْعَلِيمُ یہ ایک مجرب نسخہ ہے انسان کی پریشانیوں سے انسان کے نکلنے کا اللہ کے دونوں نام ہیں الْفَتَّحُ بھی اور الْعَلِيمُ بھی آپ اگر اس کو بھی اپنے ذکر اور ورد میں شامل کرنا چاہیں تو اللہ کے بڑے پیارے دو نام ہیں وَالْفَتَّحُ الْعَلِيمُ اللہ فیصلہ کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے مابو فرمائیے کُل ارونی مجھے بھی دکھاؤ اللہ زینہ وہ شریک الحق تم بہی جو تم نے اللہ کے ساتھ ملا دیئے ہیں شرقاء جتنے بھی شرقاء ہیں کل لا ہرگز نہیں کوئی تمہارا شریک ہو ہی نہیں سکتا جس کو تم بناتے ہو اللہ کے ہاں بَلْهُ وَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہ صرف اللہ ہی ہے العزیز جو غالب ہے الحکیم اور حکمت والا ہے اب یہ بات ختم ہوئی جی اس کی شرق کی کو رد کرنے کی شفاعت کی حوالے سے اب حضور کی رسالت کی اوپر ایک جملہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِیرَا وَنَزِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اور اے حبیبِ مُکرم نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اِلَّا مگر كَافَةً لِلنَّاسِ تمام انسانوں کے لئے كَافَةً لِلنَّاسِ تمام انسانوں کی طرف بَشِیرًا وَنَزِيرًا خوشخبری سنانے والا اور نزیرہ اور ڈرانے والا خوشخبری کیا ہے نیک عمل کروگے اللہ راضی ہے اور نبی پاک صلی اللہ نے یہ بھی فرمایا بُرے عمل کروگے تمہارا ٹھکانہ جہانم ہے حضور ہمارے حق میں مبشر ہیں اور باقیوں کے حق میں نزیر ہیں لیکن مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ حضور نے ڈرائیا ہے تم ایمان والے تو ہو گئے ہو لیکن سود کھاؤگے بھی ہیں اور بشیرًا وَنَزِيرًا اور آپ کی حیثیت بشیر و نزیر کی ہے وَلَاكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَاوْكَمَنَا لیکن اکثر الناس کثیر لوگ ایسے ہیں لَا يَعْلَمُونَ جو اس معاملے کو نہیں جانتے یہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں یا نبوت کے دعوے دار ہیں خصوصاً برسغیر پاک و ہند میں جتنے قادیانی ہیں آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کتنے واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَتَلْ لِلنَّا تمام انسانوں کے لیے حضور ہی نبی ہیں تو انسانوں کے لیے تو حضور نبی ہیں جو خود کو انسان نہیں کہتا وہ پھر کسی اور کو اپنا نبی بنا لے ورنہ تو حیوانوں کے چرند پرند کے ہر چیز کے قیامت تک کے لیے صرف نبی آپ کون ہیں نبی پاک علیہ السلام بڑا وعی حضور کی ختم نبوت کی اوپر بہت بڑی دلیل ہے آیت مبارکہ آخری بات آخرت کے حوالے سے وَيَكُولُونَ مَتَا هَازَ الْوَعْدُ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَاوْ کَمَنَا اور یہ کہتے ہیں مَتَا کَبْ هَازَ الْوَعْدُ یہ وعدہ کب پورا ہوگا کہ مسلمانوں کے نبی ہمیں بار بار کہتے ہیں ٹھیک ہو جاؤ مر جاؤگے قبر میں جاؤگے زندہ کیے جاؤگے اللہ کے ہاں دوبارہ اٹھوگے تمہارا حشر نشر ہوگا یہ باتیں ماذا اللہ اہلِ مکہ کہتے تھے ہم سن سن کے تھک گئے ہیں روزانہ کہ آخرت بھی کوئی شائع ہوتی ہے اللہ ان کے اس لب و لہجے میں بات فرما رہا ہے وَيَكُولُونَ وہ کہتے ہیں مَتَا هَزَ الْوَعْدُ یہ وعدہ کب پورا ہوگا کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا بھی ہے اِن کن تم صادقین اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب آئے گا اللہ فرما رہا ہے مابوب ان کو بتا دو جب آئے گا تو پھر یہ باتیں تمہاری زبان سے نہیں نکلیں متعین ہے ایک لمحے کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتی ہو قُل فرمائیے اے منکروں لَكُمْ مِيْ عَادُ يَوْمِن لَكُمْ تمہارے لیے مقرر ہے مِيْ عَادُ يَوْمِن ایک دن کی جو مدت ہے باقیدہ وہ تمہارے لیے متعین ہے مرنے کی اور پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھنے کی ہشر نشر کی قیامت کی لَا تَسْتَاخِرُونَ عَنْهُ سَاءَا لَا تَسْتَاخِرُونَ تم مؤخر نہیں کر سکتے عَنْهُ اس سے ساعتاً ایک لمحے کے لیے بھی تم اسے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں آٹھ سکتے ہو تمہارا جو متعین ہے وقت تو وہ ایک لمحہ بھی تم اس سے پیچھے نہیں آٹھ سکوگے وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ اور نہ ہی تم ایک لمحہ آگے جا سکوگے جو رب نے لکھ دیا ہے اس لمحے ہی تم نے مرنا ہے نہ کوئی لمحہ پیچھے آسکتا ہے اور نہ ہی کوئی لمحہ آگے جا سکتا ہے اور عربی میں قرآن میں قیامت کا جو ایک نام ہے وہ ساعہ بھی ہے سین علف ساعین عورت ساعہ ویسے ساعہ عربی میں ایک سیکنڈ کو بھی کہتے ہیں تو یہ قیامت کا بھی نام ہے کیونکہ قیامت کتنی دیر میں آنی ہے حضور کا فرمان ہے ایک بندہ تھان کھول کے کپڑے کا لوگوں کو یوں دکھانے کے لیے پھینکے گا ابھی وہ بندہ دیکھے گا نہیں وہ تھان لپیٹے گا نہیں تو قیامت آجائے گا ایک بندہ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے ایک بندہ ترازو میں کوئی چیز رکھے گا تولنے کے لیے ابھی وہ دوسرا پلہ پورا نہیں ہوگا کہ اس سے پہلے قیامت آجائے گا تیسری الفاظ ہیں اسی حدیث کے ایک بندہ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے حوز کی لپائی کرے گا جیسے گاؤں دہات میں وہ کھرلیاں بنی ہوتی تھیں جانوروں کو پانی پلانے کے لیے تو ایک بندہ حوز کی لپائی کر رہا ہوگا کہ میں اپنے جانوروں کو پانی پلاؤں ابھی وہ پورا بھی نہیں ہوگا کہ اس سے پہلے قیامت آجائے اور آج آئی تو انسان جتنی ریپڈ ترقی ہوئی ہے آج انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ انسان مر گیا اور یہی اللہ ہمیں بتانا چاہتا ہے جب آئے گی تو ایک لمحہ کبھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی یہ اللہ کی قدرت ہے تین موضوعات ہیں یہ اس رکوع میں شرک کا رد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس کے بعد آخرت کا تذکرہ ہے اور یہی مکی موضوعات ہیں تیس آیات ٹوٹل اس کی چون آیات مبارکہ ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں نورِ قرآن نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّا الْبَلَا